اور دربان کی بھارت کا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس لینے والا دیش ہمارا ہی ہے اگر آپ امریکہ میں جائیں اور امریکہ میں یونٹ کے حساب سے کیلکولیشن کرے امدی کام ہے 5,000 unit کمانے والا آدمی کار مینٹین کرتا ہے موبائل فون مینٹین کرتا ہے ٹیلی بیزن مینٹین کرتا ہے ریفیز ریزر مینٹین کرتا ہے اچھا فرنش فلیٹ مینٹین کرتا ہے سینیما جا سکتا ہے مہینے میں تیم چاہتا کپڑے لانڈری میں دھولوا سکتا ہے پریس کروا سکتا ہے اچھے ویجیٹیویل ریسٹرینٹ میں کھانا کھا سکتا ہے یہ سارے مدنے سکتا ہے اوپر سے انشورنس کا پریمیم بھر سکتا ہے 5,000 unit کمانے والا اور ہندوستان میں 5,000 unit کمانے والا بچوں کو ٹھیک سے پڑھا نہیں سکتا ہے بی 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 مار پڑ گئی تو بنا کر جے کے علاج بھی کرا سکتا ہے کئی نہ کئی سے کر دے کے علاج کرانا پڑتا ہے اور کبھی کوئی آفت آ جائے مہینے میں تو ہاتھ پاں کھل جاتے ہیں کہ میں بیوستہ کان سے ہوئی امریکہ میں کیا ہے ٹیکس کا ریت ہندوستان کی تلنا میں بہت کم ہے اور یہ ٹیکس ریت کم ہونے کا کارنہ ہے کہ ہندوستان میں جو پیٹرول اس سمیع 40-41 روپی لیٹر ہے وہی پیٹرول امریکہ میں 11 روپی لیٹر ہے ہندوستان میں جو 32-32 روپی لیٹر ہے وہ امریکہ میں 8-9 روپی لیٹر ہے ہندوستان میں جو LPG گیس کا سلینڈر 300 روپی کا ہے امریکہ میں وہ 40-42 روپی کے آس پاس ہے ڈالر روپائی کا ایکچینج ریز نکالنے کی بات بول رہا ہے ہندوستان سے امریکہ جانا اور امریکہ سے ہندوستان واپس آنا جتنے میں ہوتا ہے امریکہ سے ہندوستان آنا اور واپس امریکہ جانا اس کے ایک بٹے دست میں ہو جاتا ہے تو امریکہ اتنا سکتا ہے خانہ کو اتنا سکتا ورزوش پر ہے جس کی کوئی کلپنہ نہیں کر سکتا کارن کیا ہے ٹیکسز بہت کم ہیں اور امریکہ سے بھی کم ٹیکسز یوروپ میں ہیں یوروپ میں ایک تو دیش ہے عبود سوڈزر نے جانا لے گا نا ایک ہی ٹیکس ہے واقعی کوئی ٹیکس ہی نہیں اور آج سوڈزرین کی بارے میں دنیا کے لوگ کہتے ہو کہ وہ دنیا کا سب سے امیر دیش ہے فرک اپنی کم میں ہر تر ایسے کارن کیا ہے ٹیکس جتنے کم ہے سماج اتنا سمروک دشالی ہے ٹیکس جتنے زیادہ ہے سماج اتنا بھکاری ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ہماری سرکار لیتی جائے ہم بھکاری ہوتے چلے جائیں سرکار امیر ہوتی جائے تو وہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس لینے کی ویوست تھا انگریزوں نے شروع کی تھی درباہ ہوتے انگریزوں کے آنے کے پہلے ایک ہی راجہ تھا جو ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا جنتہ سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راجہ نہیں تھا اس کا نام تھا اورم نجیر اورم نجیر کی ہمیشہ دلی ہی اچھا ہی رہتی تھی کہ جنتہ سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیا جائے تو نئے نئے ٹیکس لگانے کی سوچتا رہتا اورم نجیر کے مقابلے کوئی راجہ نہیں ہوا مغل کال میں بھی جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس لینے کے چکر میں ہو اور مغل کال کے پہلے تو کوئی سوالی نہیں اٹھتا کہ اس دیش میں راجہوں نے زیادہ کبھی ٹیکس لیا بھی ہو انگریج آئے رہے انہوں نے ٹیکس لینا شروع کیا اور انگریجوں نے اتنا زیادہ ٹیکس لیا ہے اس دیش سے کہ آج تک یہ دیش انگریجوں کے جانے کے بعد کھڑا نہیں ہو پایا کیسے کیسے انگریج ٹیکس لیتے تھے اس دیش میں اور کیسے کیسے اس دیش کو چوزتے رہے ہیں دس پندرہ منٹ میں آپ کو بہت سنسٹیو کچھ ڈاکومنٹس بکھانے لائے ہوں انگریجوں کے ٹیکس سسٹم کیسے تھے اندوستان کس طرح سے ٹیکس جسولہ کرتے تھے اور ان کی تھیوری کیا تھی ان کی فیلوسفی کیا تھی ان کی سب سے بڑی فیلوسفی تھی کہ جنتہ کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ رہنا چاہیے جتنے میں وہ جندہ رہ سکے صرف جندہ رہ سکے ایک انگریجی میں شب دوتا ہے مئر سبسسٹنس مانے صرف جندہ رہنے لائک لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ رہے اتنا ہی لوگوں کو ہونا چاہیے باقی سب ٹیکس میں لے لینا چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے سارا سسٹم بنایا بربھا کے سے وہ سسٹم آج تک چلوائے آج کی بھی سرکار ہماری یہی سوچتی ہے کہ جیادہ سے جیادہ ٹیکس لوگوں سے لے لو چھوڑو بات ان کے پاس اس کا مطلب کیا ہے انگریج کو یہ کیے کرتے تھے کہ بھارت کو کمزور بنانا بھارت کو کمزور بنانا ہے بھارت کی جنتہ کو کمزور بنانا ہے جنتہ کو کمزور بنانے کا سرکوئی فارمولا ہے زیادہ کی زیادہ ٹیکس بسو لو جنتہ کمزور ہوتی جائے گی راج مجبوت ہوتا جائے گا تو جنتہ راج پر نرور ہو جائے گی تو راج جیتے کہے گا ویسے جنتہ چلے گی جتنے دن دولامی چاہیں گے اتنے دن رہے گی بھارت سے یہ فلوسفی پر وہ کام کرتے ہیں لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد جو ہمارے دیش میں کالے انگریج آئے ہیں کالے انگریج مانے یہ منموہ ہنسین چگم برم اور یہ اتن بیاری باج پہ لالکرش اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی جتنے بھی سبتہ میں ہیں ان سب کو میں کالا انگریج کہتا ہوں ان کی ہر سمیں ایک ہی کوشش ہے جیادہ سے زیادہ ٹیکس ہو جیادہ سے زیادہ ہے جنتہ کے پاس کچھ مچ ہو سب لے کر کہیں بھی سبھوڑا حصہ بچا ہو وہیں سے ٹیکس لے کیا کامرنس کیا بی جی پی کیا جنتہ دل کیا سی پی ایم کیا سی پی آئی کیا راشتواری کانگریز کیا بی ایس پی کیا سب راجعہ کے پارٹیاں جہاں جہاں فاشن میں ہیں ہر جگہ ان کا ایک ہی پالیسی ہے جنتہ کے اوپر جیادہ سے زیادہ ٹیکس یہی امریوں بھی پالیسی تھی جیادہ سے زیادہ آج ہندوستان دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ درباگشالی دیش ہے جہاں پر کیپیٹا اٹیکس ہائیسٹ ہائیسٹ فر کیپیٹا فر کیپیٹا ٹیکس ہندوستان میں اس سمیں ساکھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے کے آس پاس ہے اگر اس کو ڈالر کیلکولیشن کریں ڈیوشمار کیا کوئی بھی دوسری کرنسی میں کیلکولیشن کریں یہ ہائیسٹ ہے پوری دنیا پوری دنیا اور لیویسٹ ٹیکس دنیا میں فر کیپیٹا لیویسٹ ٹیکس جس دیش میں ہے وہ سوٹ زرلینڈ ہے جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر بلکا اب اگر کیلکولیشن کریں تو جہاں لیویسٹ ٹیکس ہے سب سے کم ٹیکس ہے وہاں کا آدمی سب سے زیادہ امیر ہے اور دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ٹیکس ہے وہاں کا آدمی سب سے زیادہ گریب ہے تو گریبی کا سیدھا حساب یہ ہے آپ جتنا زیادہ ٹیکس بڑھیں گے گریبی اُتنی بڑھے گی جتنا کم ٹیکس بڑھیں گے پیسہ اُتنا زیادہ سماج میں بچے ہو جا سمروطی سماج کی بڑھیں گے تو اگر سماج کو سمروط دشالی بنانا ہے بھارت کو سمروط دشالی بنانا ہے تو سرکار کو دیا جانے والا ٹیکس کم سے کم ہونا چاہیے اور اگر سرکار کو دیا جانے والا ٹیکس آدھک سے آدھک ہے تو سماج گریب ہونا ہی ہونا ہے بہتے بھی ٹیکس کچھ کم نہیں ہے ہمارے ہاں میں نے آپ سے کہا انڈائریک ٹیکسز سب ملا دے تو تیتالیس طرح کے ہیں اب اس میں ایک اور جڑ جائے چوالیس ماہ ریٹ تو وہ اتیاچاری ہی ہے انگریجو نے کچھ ایسے ہی کیا تھا کہتے کہتے کیا تھا کچھ آگ دس میں سلائٹس آپ کو دکھاتا ہوں آپ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو تھوڑا آگے آکے بیٹھئے آپ کو اگر یہ سمجھ میں آگیا تو آگ یہ دشاں میں جا رہا ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا اس میں جو سلائٹس ہیں آپ جو چاہیں ادھر بیٹھ جائیں جو چاہیں ادھر بیٹھ جائیں اس میں جو سلائٹس ہیں وہ انگریجو کی سنسد سے نکالی گئی انگریجو کی سنسد سے نکالی گئی دستانگریجو کی آدھار پر بنائی گئی انگریجو کی سنسد ہے ہاؤس آف کومنس ہاؤس آف کومنس میں ہندوستان کے بارے میں جتنے فیصلے ہوئے ان میں ٹیکس کے بھی فیصلے ہوئے کب کتنا ٹیکس لینا ہے کتنا بڑھانا ہے ٹیکس کے جو فیصلے انہوں نے کیا ہے ان سے سمبندت ہیں میرے نہیں بلکہ ہمارے ایک گروہ ہے ان کا نام ہے شہی دھرمپال چالیس سال وہ اس وشہ پر شود کرتے رہے ہیں اسی وشہ پر کہ انگریزوں نے بھارت کو کیسے کیسے لیوٹا کیسے کیسے برباد کیا ہے اور اس شود کو کرنے کے لیے انہوں نے جو دستاویج اکٹھے کیے ہیں لندن کی پارلیمنٹ سے ہاؤس آف کومن سے اور ان کے ہاؤس آف لارڈ سے ان میں سے ہی کچھ ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھانے جاتا ہوں ان کو دکھائیں مجھل معلوم ہے نیکسٹ اس میں ایک ایک ڈاکومنٹ کی ایک ایک سلائیڈ ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور آپ کو اس کا آئیت بھی سنسل نیکسٹ 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 ہاں دیکھیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے انڈیا آسس ریکارڈ آئی او آر اس پہ لکھا ہوا ہے انڈیا آسس ریکارڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس آف کومنس لندن میں ایک سیکشن اس کا نام ہے انڈیا آسس ریکارڈ وہاں بھارت سے سمبند سارے دستاویج ہیں ان میں سے یہ ایک دستاویج ہے پری بریٹش لینڈ رائٹس ان انڈیا want انڈیا انڈیا سے آنے کے پہلے تک بھومی کے ادھکار بھارت میں کیسے ہوتے تھے انڈیا ان سے آنے کے پہلے جمین کس کی ملکیت ہوتی تھی جمین کس کی سببتی ہوتی تھی یہ دستاویج بہتا ہے انڈیا جو نے ایک سروے کرائیتا ہے جب آئے تھے انڈیا انڈیا ہندوستان میں تو انہوں نے سو سال تک بہت طرح کے سروے کرائیتا ایس انڈیا کمپنی کا بیاپار جب سے شروع ہوا تب سے لے کر اور سکترہ سکتاون تک بہت طرح کے سروے کرائے انگریجوں تو ایسا یہ ایک لینڈ سروے ہوا تھا انگریجوں کی آنے کے پہلے بھارت میں جمین کتی ہے ملکیت کتی ہے کمپتی کتی ہے انگریجوں نے یہ سارے سروے کیوں کرائی تھے یہ جاننے کے لیے کہ بھارت کیسے چلتا اگر آپ نے یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھارت کیسے چلتا تو اس کو توڑنا کہتے ہیں وہ آپ یہ سمجھ میں آئے گا جیسے میں سبوں نے کہہ رہا تھا نا جیت کر آر اگر سمجھ میں آئے تو اس میں سے باہر کیسے نکلنا یہ سمجھ میں آئے گا تو بھارتی یہ سماج کو اگر توڑنا ہے برباد کرنا ہے یہ سمجھنا ہو تو بھارت چل کہتے رہا ہے یہ سمجھ لیں تو توڑنا سمجھ میں آئے گا تو یہ ایک باکومنٹ ہے جو انگریجوں کی سنسد میں رکھا ہوا ہے انڈیا آفس ریکارڈ میں ہے پری بریٹش لینڈ رائٹس انڈیا ایک انگریج ادھکاری ہے میں نے آپ سے کہا بیوفو کر کے وہ سروے کر رہا ہے بھارت میں اور اس نے قریب 20-22 سال سروے کیا بھون بھون کے بھون بھون کے گاؤں گاؤں میں گاؤں گاؤں میں وہ بتا رہا ہے تو اس کی ریپورٹ کا ایک چھوٹا فحصہ ہے ایک پراغراف ڈاکومنٹس تو یہ بہت لمبا ہے ایک پراغراف وہ کہتا ہے کہ سناتن کال سے بھارت کی جمین جو اتنے والوں کے ہاتھ میں ہے سناتن کال سے معنی جو حل چلا رہا ہے وہ جمین کا مالک ہے ارتھا کسان اس دیش میں جمین کا مالک ہے مل کی اب کسان کی ہے کسی ریپورٹ میں وہ آگے کہتا ہے کہ کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر کسانوں نے اپنی جمین گاؤں کو دے دیا ہے کچھ گاؤں سب میں نے کچھ گاؤں کیا کرنے کے لئے کچھ جمین پر جو بھی اتفادن ہوگا وہ گاؤں کے کام آئے گا اس وقتی کے لئے گاؤں کے گاؤں کے کام کیسے آئے گا جیتے جمین جو گاؤں کو دین دی گئی ہے اس پر اتفادن ہوگا تو اس میں سے گہوں پیدا ہوگا وہ گہوں سے گرکل چلائے جائیں گے اس پل چلائے جائیں گے ریزدگی کا خرچہ نکلے گا جائنگروں کے لئے دھاس شارہ اس جمین پر پیدا ہوگا تو ایسی کچھ جمینیں گاؤں میں چھوڑ رکھی ہیں کسانوں میں وہ دان بھی ہوئی ہیں لیکن جمینیں وہ کسانوں کی گاؤں کی نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں نا گرام پنچائد کی جمین ہے گرام پنچائد کہاں کہ لائی اس کو آت ماننا سے گرام پنچائد کی کوئی جمین نہیں ہے گاؤں نے گرام پنچائد کو جان میں دے دی ہے تو اس دن سے کہا جانے لگا کہ یہ گرام پنچائد کی جمین ہے ایسی آپ نے سنا ہوگا بہت سارے گاؤں میں گوچر کی جمین ہے گوچر تو گوچر ہمیں کہاں سے آئی کسانوں نے چھوڑ دیا گائے کے لئے تو وہ گوچر کی جمین ہو گئی گرام پنچائد مول روپ سے جمین جو ہے بھارت میں کسانوں کی رہی ہے جو جوٹتے رہے ہیں یہ ہمیرے جبکاری کہہ رہا ہے پھری بھرٹش لینڈ پرائٹس بھارت میں وہ کسانوں کے پاس ہیں فارمرز کے پاس ٹھیک ہے یہ بھیان رکھئے ابھی نیکس نہیں یہ چھوڑ دیجئے یہ ستین فلائٹ لگا کر چھوڑ دیجئے یہ بات میں کام آئیں گے یہ بھرٹین کے پاس نیکس نیکس ہاں اب دیکھئے یہ بات سمجھ میں آئیں انگریجوں کا سروے بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں جمین سناتن کال سے کسانوں کی رہی ہے اب انگریجوں کی سنتب میں یہ رپورٹ آگئی یہ رپورٹ آئی تو اس پر بحث ہوئی ہے اور یہ بحث سن 1812 میں ہوئی ہے 1812 میں لندن کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے اور اسی وشہ پر ہو رہی ہے کہ چونکہ ہندوستان کی جمین ان کے کسانوں کی ہے ان کی ملکیت ہے تو اب ہمیں ہندوستان کو تو توڑنا ہے تو کسانوں کو برباد کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو سنتب میں پرستا اپارت ہوا 1812 میں کہ یہ جمین کسانوں سے چھون لی جائے اور ان کی ملکیت جمین پر سماپت کر دی جائے اور کسانوں کو کسانوں کی جمین پر کرائے دار بنا دیا جائے اور اس کے لیے کانون بنایا جائے تو بریٹین میں جب یہ بحث ہو رہے ہیں اور پرستاو پارک ہوا ہے تو اس کا ٹائٹل ہے پرستاو کا انڈین پیزن کود ایسی بلیش نو مور وائٹ آن لین دین ای ٹینینٹ انڈینٹ انڈینڈ انڈین پیزن بہنے بھارت کا کسان اپنی جمین پر اس سے زیادہ کوئی عدکار نہیں رکھ سکتا ہے جتنا انڈینڈ کا ایک کرایو دار رکھتا ہے انڈینڈ میں کیا ہوتا ہے یہ سمجھنی دوگرہ بھارت میں جب سناتن کال سے جمین کسانوں کی رہی ہے اسی سمعے میں انڈینڈ میں جمین راجہ کی رہی ہے سناتن کال سے راجہ جب سے ہوا ہے جمین اس کی ہے وہ کسانوں کو جمین پر کھیتی کرنے کا عدکار دیتا ہے بدلے میں ان سے حرجانہ لیتا ہے مہنتانہ لیتا ہے جمین راجہ کی ہے کسان اس پر کرائیدار کی ہیلسیت سے کام کرتے ہیں انڈینڈ کی یہ ویوستہ ہے انڈینڈ میں جمین کے مالک بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کو لینڈلورڈ کہا جاتا ہے جمین دار وہ بہت ہی تھوڑے ہیں سماج میں شاید ایک پرکشن بھارت میں حرجانہ لینڈلورڈ ہے کیونکہ یہاں تو جمین کا مالک کسان یہ ہے وہاں تو لینڈلورڈ بہت ہونے سے ہیں تو راجہ ہے اس کے پاس پوری جمین تو یہ سنسد کہہ رہی ہے انڈینڈ کی کہ بھارت میں ایسی ویوستہ بنائی جائے کہ بھارت کا ہر کتان انڈینڈ میں جیسے کرائیدار رہتا ہے ویسی استطیق میں آ جائے تو یہ پرستاؤ اٹھارے سے بارے میں پارک ہوا اس پرستاؤ کے پارک ہونے کے بعد انڈریجوں نے ایک قانون بنایا اس کا نام ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آپ نے سنا ہے اور ضربان جیسے یہ قانون انڈریجوں کے جانے کے بعد بھی اس دیشوے چل رہا ہے یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ انہوں نے بنایا کیا کرنے کے لیے جمین چھیننے کے لیے لینڈ ایکوائر کرو کن سے جو جمین کے مالک ہیں تو قانون لگا کے جمین چھیننا شروع کیا انڈریج اور جب قانون بنا کے جمین چھیننا انڈریجوں نے شروع کیا تب ہی انڈریجوں کے خلاف جلے جلے پر لڑائیاں ہوئیں جہاں پکھلانے لکھنی بھائی کا انڈریجوں سے جو ید ہے وہ اسی سوال پر ہے یا ادھے پر کے مہارانہ جود پر کے راجہ جیتر میر کے راجہ ان کا جو ید ہے انڈریجوں سے وہ یہی جمین کے احضار پر دکھر میں پورپ میں پچھر میں ہر جو جو انڈریج جمین چھین رہے ہیں اور جمین چھیننے والی جو سب سے بڑے انڈریج عدیقالی رہے ہیں ان میں سے ایک ہے ڈالہوزی ڈالہوزی نے یہ قانون بنوایا لینڈ ایکیزیشن ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے کسانوں کو قرائدار کی حیثیت میں لے آؤ جمین کی ملکیت سرکار کی ہو وہ ہماری دیاء پر کھیت میں کام کرے تو کیا ہوگا یہ بھارتی سماج پورا ٹھوٹ جائے گا تو انہوں نے ایک قانون بنا کر پورے سماج کی جر ساتھ لینڈ ایکیزیشن ہے اور جب دن سے یہ قانون بنا اس دن سے ساری جمین کسانوں کے ہاتھ سے نکل کر سرکار کے ہاتھ میں جانے لگی آج آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سب سے جارہ جمین بھارت سرکار کے قبجے میں ہے جو انگریزوں کی سرکار دے کر گئی ہے سب سے زیادہ جمین بھارت سرکار اور جگہ جگہ لکھا رہتا یہ سرکاری سمپتی ہے انا بکرد پرویش نہ کرے جگہ جگہ وہ باستم میں لوگوں کی سمپتی ہے جو سرکار میں چھین لی ہے سرکار آسمان میں سے جمین بنا کے لائی جمین لوگوں کی ہے جگہ جگہ دکھا رہتا نا یہ سمپتی ہے ترپیہ اس کا اینکس نہ کرے چھین ریلوے جہاں سے لائی ہے سمپتی کساب کی جمین ہے سرکار میں چھین ریلوے وہ دے ریلوے نے اس پٹریاں بچھا دیا پٹریاں بچھ گئی تو سمپتی ریلوے کی ہو نہیں سرکار نے جمین چھینی سرک بنا دیا سرک بنا دیا تو سمپتی سرکار کی ہو گئی تو ایسے جمین نے چھینی گئی ہے تو پہلے انگریزوں میں سروے کرا لیا کیسی ہے جمین کس کی سمپتی ہے پتا چل گیا سناتن کاؤ سے کسانوں کی ہے تو انہوں نے کہا یہ چھوٹ کرو تو کسانوں سے چھین کر سرکار کے ہاتھ میں دینا شروع کیا اسی دن سے ہندوستان برباد ہونا شروع ہوا انگریزوں سے پہلے جتنے بھی راجہ آئے کسی نے کسانوں کی جمین نہیں چھینی جمین کے اگھنے والے بستو سے تھوڑا ٹیکس لیا جمین کمی نہیں چھینی کسی انگریزوں نے سیدھے جمین ہی چھین لیا اس دیش کے کسانوں اور ایک 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 نہیں لاکھوں کروڑوں ایک وہ جمین دیرے دیرے جنگل انگریزوں کی ہو گئے سرکار کی ہو گئے جتنی بھی جنگل ہے سرکار کی سمپتی ہے کیا سرکار میں لگائے جنگل جتنی بھی ندیاں ہیں وہ سرکار جتنی بھی کچھی سرکار کی سمپتی ہے کچھی سرکار نے بنائی کسانوں نے بنائی تو یہ سرکاری سمپتی سرکاری سمپتی آج استعمال ہوتا ہے شب یہ انگریزوں دوارہ دیئے گئے ایک کانون کا دش پہنام ہے تو وہ کانون ہے لینڈ اکیمیشن ہے اور دکھ اس بات سرکار چاہے آپ کی جمین چھین سکتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے دکھ اور اگر 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 اس کانون کو آپ سپریم پورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے لینڈ ایک ایک اگر مان لیجے گل کو چھتی گل کی سرکار یہ فیصلہ کرے کہ اگر سین بھون میں دارو کا کار کھانا بنے گا تو اگر سین بھون جن کے ہاتھ میں ہے وہ انہیں دینا پڑے گا پبلک انٹرس دارو کا کار کار کھانا پبلک انٹرس نہیں ہے پڑی بار شاہ تو یا دارو کا کار تارکھانا بنے گا تو تو توڑ کے سرکار دارو کا تارکھانا بنائے گی آپ کتنا بھی بیرود کریے آپ کی بات نہیں سنی جائے آپ عدالت میں پبلک انٹرس پوچیشن کر دیجئے کیس ہار جائیں گے لینڈ ایک ایکیوزیشن کے سبھی کیس جنتا ہارتی ہے کیونکہ کانون ایسا یہاں کھل سکتے ہیں جو ایگ ایگ یہاں بن سکتا ہے کچھ بھی یہاں سکتی ہے یہ سب پبلک انٹرس میں سرکار آپ کی جمین کبھی بھی چھین سکتی ہے اور آپ کو دینی پڑے گی گاؤں کے گاؤں تھالی کر لیے جاتے ہیں آج کل ہو رہا ہے نا آپ پریشان ہوتا ہے تو سرکار کرتی ہے جنتہ کرے وہ بکات نہیں ہوتا جنتہ اور کسی جمین پر چاون پیدا کرتی ہے دیش کو کھلاتی ہے یہ بکات نہیں ہے چاون دیموں بن کر کے وہاں باری بنانا شروع ہو جائے تو بکات ہو گیا ہے تو یہ پریبھاشا تہے ہوئی 1812 سے دربان نکسلوادی آمدولن کو اس دیش میں کوئی خطب نہیں کر رہا ہر کر پریشان ہے نکسلوادی 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 یہی سوال اٹھا رہا ہے بس اتنا فرق ہے کہ میں اس کو سب بھاٹھا میں کہہ رہا ہوں وہ اسی سوال کو حل کرنے کے ورس در بن اتا رہے سوال نیسٹ یہ ایک دخت آگے ایسی آپ دیکھیں اس کے آگے ایک ایک انگریج ہے فرامس یہ انگریج ہے 1776 میں ہندوستان کا بہا بھاری ادھکاری ہے جیسے گورنر رہن کی ادھکاری ہوتے نا فیلی فرامس یہ بتا رہا ہے کہ ایک بار ہم کسی دیش کو جیت لیں تو اس کی ساری سمپتی ہماری ہو جاتی ہے تو ہم نے بھارت کو جیت لیا اب بھارت کی ساری سمپتی ہماری ہے ہم جیسے چاہیں ویسا کریں تو لینڈ ایک ایکٹ بنانے کا جو ترک ہے وہ فیلیپ فرانس نے دیا ہے کہ ہم نے بھارت کو جیت لیا ہے بھارت کا سب ہمارا ہے ہم جیسے چاہیں ویسا اس کا استعمال کریں اچھا اب جیسے کلپلا کریے انگلین کی تو یہ ترک ہے کہ ہم نے جیت بیش کو جیت لیا اس کی ساری سمپتی ہماری ہے بھارت میں کیا ترک رہا ہے بھارت میں یہ ترک رہا ہے بھارت میں بھی پہلے چکرورتی راجہ ہوئے رام بھی چکرورتی ہوئے بھارت بھی چکرورتی ہوئے اشوک بھی چکرورتی ہوا حرش بھی چکرورتی ہوا تو بھارت میں یہ رہا ہے کہ چکرورتی راجہوں نے کسی کو جیت لیا تو جیت نے کے بعد راج واپس اس کو دے دیا کہ تم ہی چلاؤ میرے نام سے مہنے وہ لے کے نہیں کہ آپ میں سا ہمارے آج چکرورتی راجہ بھی راجی جیت میں کے بعد سمپتی کا عدی تاری نہیں ہے وہ بھارت سمپتی اس کو دے دیتا ہے بس وہ کہتا میرا recognition کر لو تو چکرورتی تو میں ہوں تم میرے نیچے دوں باقی کچھ لے نہیں جاتا تو بھارت میں جو راجہ ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور انگلین کے جو راجہ ہیں وہ سب کچھ چھون لینے والے ہیں تو ہمارے یہ دونوں نے انتر کیا ہے وہ سمجھ چاہ ہمارا چکرورتی راجہ کسی کو بھی جیت لینے کے بعد اس کو مارتا نہیں ختم کرتا نہیں اس کی سمپتی اپنے کبھی لیتا نہیں واپس اس کو دے لیتا ہے راجہ کر لے کے لئے رام میں لنکہ جیدی کیا اس کو ایردیا میں ملایا نہیں کس کو دے دیا بھی بھی شن کو بھی شن نے لنکہ چلے ٹھیک ہے یہی ہماری یہاں اور انگلین نے جیتنے کے بعد سب کچھ چھین لے رہا ہے ان کے کسی کو کچھ نہیں دینا یہ جمین آسمان کے اندر سب فلی فرونس کہ رہا ہے کہ جب ہم نہیں تو سب کچھ ہمارا ہو گیا اب ہم جیسے چاہیں ایسے کریں نیچ یہ بہت ایک interesting document ہے یہ ہے in کنارہ ریجن till mid 18th century جرہا دھان سے سنیے گا length is equal to the amount of seed sold but paid in volume of rise mid 18th century مہنے 18 شتابدی کے مدد تک کنارہ ریجن مہنے کرنا ٹک 18 شتابدی کے مدد تک کرنا تک میں کسانوں کے اوپر ٹیکس کتنا ہے جتنا بیج بویا اس میں سے جتنا چاول پیدا ہوا وہ پورا چاول ٹیکس میں دینا ہے بیج کے مقابلے اپن چاول جو volume میں ہے وہ آپ پی کرنا ہے مان لیجے ایک کوئنٹر بیج ڈالا چاول ہو گیا سو کوئنٹر تو دینا ٹیکس کنارہ ریجن کنارہ ریجن مانی کنارہ کہتے تھے کیونکہ ان کو کنارہ بولنے میں تکلیف آتے اور کنارہ کو دو حصوں میں باتا نور کنارہ ساؤ کنارہ آج وہ کہلاتا ہے کنارہ ریجن میں اٹھاروی شتابدی کے مدد میں یہ ٹیکس انہوں نے لگایا کسانوں پر کہ آپ جو بیج گو رہے ہیں اس میں پیدا ہو رہا ہے رائی بولیوم میں آپ پی کریے اتھاروی بولیوم میں دیجئے اتنا بہین کر ٹیکس مانی جو پیدا کرو پورا دے جو ٹیکس پھر آپ کھانے کے لیے تو اس کے آگے ایک ڈاکومنٹ آئے پیدا اس میں امیرے جدکاری کہہ رہا کہ تم کو زندہ رہنے پہ جتنا چاہیے اتنا لے لو اس میں س مانی تم مرو رہی بہت اتنا لے باقی سب ہمار آئے ٹیکس اتنا آئے نیکس اس کے بعد پرنان کیا ہوئے ہے نیکس 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 پیچھ 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 اور بس اب اس کے بعد تین سائیڈ چھوڑ کے ایک دو تین ہاں لیند پوپرٹی آف انڈیویجول تیر دن بینی کیسیز انگریجوں کے آنے کے پہلے یہ بہت انٹرسین کمینت تراؤن کو ریزن کا ہے ہاں سکس نمبر سکس ہے نا ہاں سکس نمبر تراؤن کو ریزن میں انگریجوں کے آنے کے پہلے کا یہ درست آویج ہے کہ کوئی راجہ کتنا ٹیکس لے رہا ہے تو ٹوٹل پروڈیوز کے پانچ پرسن سے زیادہ کوئی راجہ ٹیکس نہیں لیتا اس دیش اور تراؤن کو کا یہ لکھلے کہ ایک کروڑ کسان بھوک سے بھر گئی اس دیش انگریجوں کے جمالی میں جتنے بھوکم پائے ہیں وہ بھوکم پائے ہیں وہ بھوکمری ہوئی ہیں وہ بارش نہیں ہونے سے لیتا